اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ہم ایک بے انتہا جلالی ترین حاجت رواہی میں بے مثل عمل لے کر آئے ہیں اور یہ عمل ہے حلال مشکلات حاجت رواہ کل مولا متقیان علی ابنہ عبی طالب کا عمل اور یہ ایسا عمل ہے کہ علماء تاقیدن تاقیدن بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے حلق تک کوئی پریشانی یا مسئیبت آ کے اٹک جائے جس سے نجات کا آپ کو کوئی ذریعہ کوئی راستہ نظر نہ آئے تو مومنین ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے کہیں اور جانے کے بجائے مولا کائنات علی ابنہ عبی طالب کے سوال خاص کو لازم مند کریں یہ جو عمل ہے مولا کائنات کا دو رکعت نماز کا یہ مختصر ترین عمل ہے اور اس نماز کا نام ہے نمازِ اسر عین سین اور راہ اس نماز کا نام ہے نمازِ اسر آپ کی پریشانیوں کا اور آپ کی مشکلات کا فوراں سے فوراں خاتمہ کرنے والی سخت ترین پریشانیوں مشکلات کا خاتمہ کرنے والی سخت ترین حاجت کو جو کسی صورت پوری نہ ہوتی ہو اس کو قبول کرانے والی یہ نماز ہے اور ایسی نماز ہے کہ علماء خود کہتے ہیں کہ آپ کی نماز یہ دو رکعت مختصر ترین نماز مکمل بھی نہیں ہوتی خداوند مطال بحق کے حل مشکلات قضاءِ حاجات آپ کی فوراں کی فوراں کر دیتا ہے بحقِ علی ابنہ بھی طالب اس نماز کا جو وقت ہے وہ خاص طور پر وقتِ زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہے یعنی مومنین جب بھی پریشان حال ہوں دن میں صبح میں زہر کی نماز سے پہلے پہلے زہر کی نماز سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے آپ اس دو رکعت نمازِ اسر کو پڑھیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی چلوں نمازِ اسر کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ مومنین نے سب سے بہلے نیت کرنی ہے کہ دو رکعت نمازِ اسر پڑھتا یا پڑھتی ہوں اچھا اب اس کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فتح سورہ فتح کی ابتدائی تین آیات پڑھنی ہے یہ ابتدائی تین آیات آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی پہلی رکعت میں ایک مرتبہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک ہی مرتبہ سورہ فتح کی ابتدائی تین آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے پھر دوسری رکعت میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فتح کی ابتدائی تین آیات دوسری رکعت میں ایک مرتبہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے نماز کو مکمل کرنی کے بعد آپ نے ایک تصویح درود کی پڑھ کر ہنڈرڈ ٹائمز درود پڑھ کے اس کا حدیہ جنابِ امیر مولاِ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سجدہ پر سر رکھ کر ایک سو دس مرتبہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ کا ورد کرنا ہے ایک سو دس مرتبہ یا علیہ کا ورد کرنے کے بعد آپ نے حالتِ سجدہ ہی میں مولاِ کائنات کو ان کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات پیش کرنی ہے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے یقین جانئے آپ کی یہ نماز یہ عمل مکمل نہیں ہونے پائے گا خداوند متعال بحق کے مشکل کشاہ کل حاجت روائے کل علیہ اپنا بی طالب کے صدقے میں جنابِ امیر کے صدقے میں آپ کی حاجات عطا کر دے گا آپ کو اور آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا امید کرتے ہیں پریشانیوں میں گھرہ ہوئے مومنین ایک مرتبہ اس نمازِ اسر کو لازمان پڑھیں گے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا خاتمہ بھی کروائیں گے اپنی حاجات کو قبول و مقبول بھی کروائیں گے امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات کی اکثریت اس نماز کو لازمان پڑھے گی اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گی ہم بھی مومنین و مومنات کی اکثریت کو نام لے کر اپنی نماز دعاوں عامال اور اسکار میں یاد رکھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اچمئین